السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چلتا آ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کافی جس میں جانی نقصان ہوا ہے کافی معصوم جانوں کا نقصان ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس پر چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف انسانی حقوق کے علمبردار ویسٹن معاشرہ ویسٹن میڈیا جس طرح چھوٹی چیزوں پہ کہرام مچایا تھا وہاں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں بچوں سے بھرے ہوئے ہسپتالوں پہ راکٹ سے حملہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ دنیا خاموش ہے کیونکہ ان کا اپنا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے جہاں پہ جس کے آگے وہ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسائٹ جوب ہے جیسا کہ موساد دنیا کی صحیح معنیوں میں لمبر ون ایجنسی تو وہ ہے بھائی اور ان کی ناک کے نیچے سے چار ہزار راکٹیوں اندر آگئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ خود کروایا گیا ہے تاکہ ایک ہی بار ایک پکا جواز مل جائے ونس ان فر آل ہماس کو ختم کرنے کا اور تاکہ ایک ہی بار پیس پروسس وہاں پہ شروع کر دیا جائے ٹھیک اس طرح جس طرح نائن الیون کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کے بعد عراق اور افغانستان کا جو حال کی اگلے بیس سال تک کتنا ریسورسز وہاں سے چوری کیا گیا چاہے وہ آئل کی شکل میں ہو چاہے وہ افغانستان سے لیتھیم کی شکل میں ہو آج جس کی آپ ٹیسلا چلا رہے ہیں وہ لیتھیم سارا وہی سے اٹھایا گیا ہے تو جواز چاہیے ہوتے ہیں ان کو تو یہ again it's a theory i'm not saying کہ it's true یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی was very much on the page of accepting اسرائیل MBS کی کافی ایک انٹریویو بھی تھا چہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس فلسطین کا issue اگر طریقے سے solve ہو جائے so we're very much on board in accepting اسرائیل اور اگر سعودی کر دیتا تو ایلن وسیلن ہم بھی کر رہے ہوتے کیونکہ ہمیں بس فون ہی آتا اور ہم فون پر سب کچھ کام کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ again allegedly یہ ساری theories ہیں ایران کو یہ لگا کہ بھائی اگر سعودی نے مان لیا تو سعودی کے بعد سارے باقی بان جائیں گے تو پھر ایران کا جو ایک ایک stance ہے یا ایران کی جو ایک position ہے global position یا regional position ہے وہ بالکل ہی weak ہو جائے گی اور وہ بالکل isolate ہو جائے گا تو پھر ایران نے initiate کیا اور ایران جیسا کہ سب کو معلوم ہیں فنڈ کرتا ہے ہماس کو اور ایران نے ہی حملہ کر رہا ہے تاکہ یہ جو peace process یہ ہے یہ acceptance والا process ہے اب ظاہر ہے اس محول میں اگر سعودی کل کو بولے ہاں جی ہم نتنیاؤ سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں پوری دنیا against ہو جائے گی تو یہ جو ہے apparently اور allegedly جو معاملات ہونے جا رہے تھے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اب خیر جس طرح کی disturbing footage ہم دیکھ رہے ہیں گازہ سے آ رہی ہیں اب یہاں پہ میں ایک واقعہ شیئر کروں گا مارے مرہوم انکل ہوتے تھے شاید صاحب ان کے ساتھ بیٹھا میں ایک بار نیشنل جیوگرافک دیکھ رہا تھا ان کے گھر میں اور یہ بات ہے تقریباً early 2000s کی وہ ہی ایک تھا ایک بلی تھی وہ درخت میں پھز گئی تھی تو پھر fire brigade کی چار گاڑیاں آگئی اور انہوں نے رام ستر کے بلی کو بچایا تو میں نے انکل سے کہا کہ دیکھیں کہ انگریزوں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے کہ یہ ایک بلی کے لیے جو ہے اتنی ساری ریسورس لگا دی تو انہوں نے آگے سے جو بات بولی وہ بات آج بھی valid انہوں بولا بلیوں کو بچاتا ہے انسانوں کو غلی غلی ایسی مار دیتے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ اسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی نہیں کرنے دیا جاتا ان کو ان کی زندگی اتنی اجیرن ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے بگر بھائی اس پہ کوئی point out کرنے والی بات کرتا نہیں ہے UN نے کئی regions فلسطین کے اندر جو declare کیے گئے ہیں کہ اسرائیل کی occupation illegal ہے لیکن چونکہ اسرائیل کو پشت پناہی حاصل ہے امریکہ کی اور امریکہ ہر معاملے میں اسرائیلی معاملے میں veto کر دیتا ہے اور ابھی بھی اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے flight carrier بھیج دیئے ہیں قریبا دو یا تین بھیج دیئے ہیں اور flight carrier جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو جنگی بیڑا ہوتا ہے جو جہاز ہوتا ہے جس کے اوپر ایک ائرپورٹ بنا ہوتا ہے اور پچاس تو ایف سکسٹین اس پہ کھڑے ہوتا ہے اور وہ اکیلا نہیں چلتا اس کے ساتھ پوری نیول فلیٹ آتی ہے نیوکلئر سب مرین بھی آتی ہے ہوائی جہاز بھی آتے ہیں یعنی وہ ایک act of war suggest کیا جاتا ہے اور امریکہ نے وہاں آ کے دکھا دیا ہے انفیکٹ ایک footage بھی تھی پیرمیٹس کے اوپر سے جو ہے باقاعدہ جہازوں کا ایک دستہ جا رہا تھا جو ہم اپنی پریڈ میں دیکھتے ہیں وہاں اصلی میں جا رہا تھا ایسی طرح بی ٹو بومبر کی footage کافی آئی ہے وہ fly کر رہے ہیں یعنی امریکہ دنیا کو یہ message دے رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور یہی ہماری تنظلی کی وجہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی moral stance تو ہم لے لیتے ہیں ہم اپنی دانست میں بہت سارے protest بھی کر لیتے ہیں لیکن again طاقت جو ہے وہ کوئی protest کوئی آگے خلی ولی کر دیتی ہے اراک کی war کے against جو سب سے بڑا دنیا میں protest کیا گیا تھا انگلینڈ میں کیا گیا تھا وہ لندن کی سڑکوں پہ کیا گیا تھا اور وہ اتنا بڑا protest Tony Blair کے خلاف تھا کہ یہ غلط war کے اندر ہم جا رہے ہیں لیکن جب ظاہر ہے طاقت کے نشے میں چور یہ والے یہ حکومتیں یا یہ lobby چاہے اس کو آپ جنگی lobby کہیں یا آپ اس کو western democracies کہیں جب یہ تھان لیتی ہیں کہ انہوں نے کسی کو روندنا ہے تو وہ روند کے چلی جاتی ہیں اور اراک کا ہم نے حال دیکھا again not justify کہ صدام حسین کوئی بہتی فرشتہ انسان تھا اس کے اپنے مظالم اپنی جگہ موجود تھے Trump کا ایک بڑا interesting statement تھا صدام حسین جیسا بھی تھا he was our policeman اس نے انچیک رکھا ہوا تھا تمام ریجن کو اور ہم نے جیسی صدام کو اٹھایا ادھر سے آئیسس نکلی ادھر سے آئیسل نکلی ادھر سے فلانا اڈمکانا پورے ریجن کا بیڑا گھر ہوئی اور یہ جو military industrial complex ہوتا ہے basically یہ دنیا چلاتا ہے اور اس complex یہ جو جن ہے اس کا پیڑ بھرتا ہی جنگوں سے ہے تو اس کو ہر وقت conflict چاہیے ہوتے ہیں امریکہ اپنی 276 سالہ ازادی میں خود غالباً 5 سے 6 سال ایسے ہوں گے جس میں شاید وہ جنگ نہ لڑاؤ وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی economy چلتی جنگ سے ہے اور یہ military industrial complex جس کے بارے میں امریکہ کے کئی صدور نے کہا بھی تھا statement بھی دی خالباً آئیزن ہاور تھا اور فورڈ تھا ام نوٹ شور کینیڈی بھی اس کے اگینٹس اور ہم نے ان سب کا حال دیکھا کہ کیا کر دیا گیا so it's a very unfortunate situation اور again ویسٹ کا moral stance ویسے تو ہر چیز میں بڑا ہوتا ہے کاربن کے اوپر آ جائیں پولیشن کے اوپر آ جائیں گلوبل وارمنگ کے اوپر آ جائیں یا اینیمل رائٹس کے اوپر آ جائیں تو بڑے پیش پیش ہوتے لیکن یہاں پہ human lives کس طرح compromise کی جاری اور اس ملک کے ہاتھ کی جاری ہیں جو کہ صرف ایک صدی پہلے خود concentration camps میں اس طرح کے مظالم جھل رہے تھے یعنی ظلم جھلنے والا آج خود ظالم بن گیا اور وہی چیزیں repeat ہو رہی ہیں جو ورلڈ وار 2 میں یہودیوں کے ساتھ کی گئی تھی آج وہی یہودی کابز ہو کے دوسروں کے اوپر اس طرح کے ظلم مسلط رہے ہیں رہی بات حماس کی حماس کو آدھی دنیا ٹیررس اورگنیزیشن کہتی ہے آدھی دنیا ان کو فریڈم فائٹر کہتی ہے اسی طرح کشمیر میں بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے آتنگ وادی ہماری سائٹ سے کہا جاتا ہے کہ فریڈم فائٹر اگین سبجیکٹیو چیز ہے حماس کو کمپلیٹ سپورٹ حاصل نہیں ہے فلسطین کی الیکشن حالانکہ وہ وہاں پہ جیت بھی چکے ہیں وہاں پہ اور بھی پی ایلو بھی ہے فتح بھی ہے اس طرح کی ڈیفرن ارگنیزیشن وہاں ہوتی ہیں حماس کا یہ ماننا ہے کہ پیلسٹائن جو اپنی اوریجنل فارم میں موجود تھا بیل فرد اگریمنٹ سے پہلے یعنی کہ یہودی ضرور رہتے ہوں گے وہاں لیکن اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان کو وہی territory اسی shape میں چاہیے again اب question اس میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ territorial war ہے کیا یہ religious war is it Jews versus Muslims is it اسرائیل versus Palestine اور is it اسرائیل versus Hamas کافی complicated معاملہ ہے اور ابھی سے نہیں کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اسرائیل آہستہ آہستہ جب یہاں settlement ان کی کرائی گئی خاص طور پر world war two again it's a theory کہا جاتا ہے کہ world war two fund کرنے والے بھی یہودی ہی تھے وہ روس چائلڈ ہی تھے یا دوسرے یورپین bankers ہی تھے جنہوں نے مدہ create کیا ایک جواز create کیا تاکہ یہودیوں کی settlement ان کے promised land میں کرائی جائے again it's also a zionist concept ایک land کا یہودی جو orthodox ہوتے ان کا خود یہ ماننا ہے کہ ہماری اپنی کتابوں کے لحاظ سے ہمیں ایک land ہمارا ایک territory ہونی ہی نہیں چاہیے again وہ ایک religious معاملہ ہے اس میں میں زیادہ نہیں پڑھوں گا تو zionist agenda کے ذریعے پھر وہاں پہ settlement کرائی گئی اور ایک وقت میں جو refugee بن کے آئے تھے آج وہ ہی اوکیوپائر بن گئے it's like جیسے ابھی سیریا میں war ہوئی تو سیریا کے کتنے ہزار لاکھوں refugees جرمنی میں گئے کتنے لاکھوں refugees Canada میں گئے کل کو جرمنی پہ قبضہ کر لیں اراکی یا افغانی کیسا لگے کتنے افغان مہاجرین انگلین چلے جاتے تو کل کو کنگ چارلز کو اوٹھرو کرتے اور یہ تو ہمارا پرومیس لینڈ ہے ہماری کتابوں کے حساب سے تو یہ ہمارے لئے again it doesn't make sense مگر یہاں پہ again might is right والی دنیا ہے جنگل کا قانون ہے انسان جتنا بھی organized ہو جتنا ترقی کر لے جتنا آپ کو democratic سمجھے اصل میں deep down جو ہماری وائرنگ ہوئی ہے وہ territorial ہی ہے اور might is right اور ریمن ڈیویس نے ہمارے ملک میں آکے pub g life کھل لیا تھا امریکہ نے اس کو یہاں سے آکے بچا کے نکال لیا لیکن اپنے ملک میں جہاں اس کی فیس فائٹ ہوئی ایک پارکنگ روڈ میں تو اسی ریمن ڈیویس جس کے لئے ہلری کلنٹن نے کتنے فون کھوما دیتے اور پورا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہل گیا تھا وہاں پہ اس ریمن ڈیویس کو مکہ مارنے کی صورت میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اپنے ماملات جہاں تک ہو وہاں پہ کانون کی بالہ دستی لیکن دوسروں کی ماملات ہوں تو وہاں پہ سب کچ رون دیا جاتا ہے ڈیڑھ عرب مسلمان اور پچپن ممالک چھپن ممالک ہونے کے باوجود ہماری اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم چیز کو کاؤنٹر کر سکیں ہمارے ہاتھوں میں چیز نہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں پیسہ ضرور آگیا چاہے وہ تیل کی مد میں ہو یا کسی اور منرل کی مد میں لیکن وہ یونیفکیشن ہم میں نہیں آسکی جو کہ ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں اور ای بات ہے کہ جب آپ ڈیڑھ عرب ہو کے یونائیٹڈ نہیں ہوں گے تو ایک کروڑ سے کم یہودی پوری دنیا کنٹرول کر سکتے اور جیسا آپ سب نے دیکھا وہ کر رہے ہیں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں انسانی جان کا زیاد ایک معصوم جان کا زیاد چاہے وہ اس سائیڈ ہو یا دوسری سائیڈ ہو ہے تو انفرشن اور war is never a solution ہم نے دیکھا ہر war آخر آکھر ٹیبل پہ ہی ختم ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہماری آنے والی نسلے بھی اسی طرح بے بس اولاچار ہوتی رہے گی کیا وہ بس ڈی پیاں چینج کرتی رہے گی یا پھر پریس کلپ میں آگے کسی کا جھنڈا جلا دیں گی یا پھر ان میں کوئی انٹلیکٹ ہوگی یا ان کے پاس کوئی معاشی طاقت ہوگی یا آواز اٹھا رہے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو علم اور ہنر کی دولت سے بھی آراستہ کرنا چاہیے کیونکہ آج ہم ان سب کی پر پر دیپنڈنٹ ہیں آج آپ کسی کا برگر نہیں کھائیں گے ان کے برگر کی دکان بند نہیں ہوگی آپ پھر بھی ان کا فیس بک اور وات ساب یوز کر رہے ہیں یہ ڈیپنڈنسی اس لیے ہے کیونکہ ایک سائیڈ نے علم اور ہنر کی راہ چوز کی اور آج اس نے آپ کو محکوم کر دیا اپنی پرادکٹس کے ہاتھوں اور دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں صرف نارے لے کے خالی ناروں سے کام نہیں چلے گا ناروں کے ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا آخر میں بس دعا فرسینی بہن بھائیوں کے لیے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اتنی اکل اور استطاعت دے کہ ظلم کے خلاف نہ صرف ہم بولیں لیکن ہم ایک طاقت بھی رکھیں کہ اس ظلم کو کاؤنٹر کرنے کی طاقت دے تاکہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بھی ڈکٹیٹ کروا سکے دنیا کے معاملات نہ کہ بس ہم بیٹھے رہیں دیوائسز کے پیچھے اور دیکھتے رہیں کہ دنیا کا جو حاکم ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جائے اللہ ہم سب کامی و ناصر اپنا خیال رکھے اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی